اب دلائل فٹ کرتے لاکر کام پہلے شروع ہو گیا دلائل فٹ کی نہیں نہیں ابھی بھی ضرورتیں فلائیں ہمیں وقت کے ساتھ اپنے کام اور کام کے طریقے کو چینج کرنے کی یاد رکی ضرورت ہے انبیاء جن لوگوں کے اندر بھیجے گئے یاد رکی وہ ان خوموں میں آتے تھے تو اس خوم کی جو ضرورت تھی اس زمین زمانے کے حساب سے کام کرتے تھے ایک ہی زمانے کی مثال دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام دو نبی ہیں دونوں ایک ہی زمانے میں صرف زمین اور شہر کے فرض سے کام میں فرق ہے لوت علیہ السلام یہ خوم کے برای دوسری ہے تو کام دوسرا ہو رہا ہے خوم میں لوت والا عمل برا عمل اور ابراہیم علیہ السلام کا کام الگ ہو رہا ہے زمین بدل گیا کام بدل گیا نبی ایک ہی وقت میں دو ہے ہمیں بھی جو ہے اپنے کام کو صحیح بتانے دلائل فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے کام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یہ بات ہا سکتی ہے اپنے دینی مسائل میں ہا سکتی ہے اور دیگر چیزوں میں کہ ہم لوگ اپنے اعتبار سے دلائل کو فٹ نہ کریں بلکہ دلائل کے اعتبار سے اپنے آپ کو فٹ کرنے کی ضرورت کوشش کریں تو ہم قرآن و سنت سے چیزوں کو جہاں چھے پرکھیں اور جو بات ثابت ہو جائے اسے عمل کرنے کی کوشش کریں یاد رکھیں تو میں ہمیں ہر کام جو ہے کتاب و سنت کے مطابق کرنا یہ پہلا ہے اس کے بعد تمام چیزیں ہم لوگ اپنی مند معنی پہلے کرتے پھر کتاب و سنت کے دلائل فٹ کرنے کی بہرحال کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا